اسلام علیکم ناظرین آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اردو عدب کی مشہور کتاب آبِ حیات کا پہلا پہلا چپٹر آبِ حیات کو لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے یہ اردو تذکروں اور اردو عدب کی تاریخ کی درمیانی کڑی ہے آبِ حیات کی پہلی پہلی جو گفتگو ہے پہلی پہلی جو بحث ہے وہ اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں ہے آئیے ہم اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد کا نظریہ جانتے ہیں کہ وہ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولانا اپنے گفتگو کی ابتدا اس بات سے کرتے ہیں اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پرتے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو اس کے عمر آٹھ سو برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ زار اس کا بطن ہے برج زبان جب برج بھاشا کہاں بولی جاتی تھی بھاشا یا بھاکا یہ بولی یا بول چال کی زبان کو کہا جاتا ہے یہ آگرہ اور مطرہ کے نوہ میں رائج ایک قدیم زبان ہے یعنی تیلی آگرہ جبنا کے بھائیں کنارے پر جو علاقہ ہے اس میں یہ زبان برج بولی جاتی تھی اور مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے زبان اسی برج بھاشا سے نکلی ہے یعنی اردو اور برج بھاشا یہ خالص ہندوستانی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یا یو اور اس کے عمر آٹھ سو سال سے زیادہ نہیں ہے اب پیچھے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بات یہ ہے اور یہ بھی آپ شیال شاید کہتے ہوں گے کہ یہ اس کی جو قدامت ہے یا اس کی جو بنیاد ہے سن سکریٹ سے ہے اور سن سکریٹ یعنی زبانے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ علاقہ جو تھا ہمارا ہندوستان کا یہ سرسبس تھا ذرخیس تھا اس کی آبوہ متدل تھی تو ایدگرد کے جو لوگ تھے وہ اس کی طرف جو ہے للچائی ان نظروں سے دیکھتے ہیں اور وست ایسیا سے پھر کچھ لوگ نکنے اور انہوں نے آکے شمالی پہاڑوں کو لٹ کر کہتے ہیں پنجاب میں داخل ہوئے اور پھر آگے انہوں نے علاقے کو فتح کر لیا تو کہتے ہیں غالباً وہ لوگ جیہو سینوں کے میدانوں سے اٹھے تھے یہ دو دریاؤں کے نام ہیں جیہو اور سینوں جیہو دریائے آمو کو کھا جاتا ہے اور سینوں دریائے سینہ کو کھا جاتا ہے دریائے سینہ میں یہ وست ایسیہ کا اہم دریا ہے دراین قرقزستان اور عزباکستان کے پھاروں سے نکلتا ہے دریا یہ وست ایسیہ حughねتا ہے Homưو سے سب سے بڑا دریا ہے اربامیر کے پھاروں سے نکلتا ہے یہ دریائے عامو جو ہے یہ افغانستان اور دو بستیشیہ ممالک تاجکستان اور اوزبکستان کے درمیان ایک سرحت کا کام بھی دیتا ہے اور یہ دونوں بحیرہ عرال میں جا کے گرتے ہیں یہ بستیشیہ کی ایک عظیم جیل ہے بحیرہ عرال تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے آئے لوگ اور پھر یہاں آگئے اور یہاں اس قوم کا نام کہتے ہیں کہ ایرین آپ سمجھ لیں اور جو ان کی زبان تھی شاید وہی زبان عدل بدل کے آپ سنسکریت کی صورت میں کیا ہے موجود ہے یہاں آئے تو وہ راجہ مہاراجہ کو انہیں خطاب ملا پھر ایران میں وہ تاجکیانی پر انہوں نے درفش کعبیانی لہرا دیا یعنی کعبیانی جو حکومت تھی وہاں درفش کہتے ہیں جھنڈے کو انہوں نے کعبیانی جھنڈا لہرا دیا اور فریدون کی ہمارت میں جو لوگ اٹھے تھے انہوں نے وہاں پہ ایک کعبیانی حکومت کو ختم کیا تو کہتے ہیں کہ اب آپ کیا سمجھے کہ یہاں دو لوگ رہتے تھے پہلے ان کی زبان کیا تھی کہتے ہیں جب آریان ایرینز آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو دھکیلا آریان شمال کی طرف سے آئے تھے انہوں نے لوگوں کو دھکیلا جنوب کی طرف اور مشرق کی طرف تو جنوب اور مشرق پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو زبانیں ہیں ہندوستان میں وہ تامن ہیں اوڑیا ہے تلنگو بغیرہ کی زبانیں ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ان کا سنسکریٹ کا کوئی لینا دینا نہیں یعنی کوئی اوڑ کا درمیان رابط نہیں ہے تو یہ بات جہاں سے وعد ہو جاتی ہے کہ جو کعبیز بہت سے آنے لوگ تھے وہ سنسکریٹ لے کر آئے جبکہ جو جہاں رہنے والے لوگ تھے ان کی زبانیں تامن اوڑیا تلنگو بغیرہ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جو شمال کی طرف سے آئے انہوں نے بوشب کی طرف سے آئے اور یہاں انہوں نے پجاب میں ڈیرے ڈالے یہاں کے لوگوں کو دھکیلہ، دھکر اور بسرک کی طرف اور جن لوگوں کو انہوں نے فتح کر لیا انہوں نے اپنا غلام بنا لیا وہ شودر کہنا ہے اور جو ایک گروہ ان لوگوں کا ایران کی طرف چلا گیا ان کی زبان جو تھی وہ قدیم فارسی جو زبان ہے کہتے ہیں ان کی جو آپس میں رسوم و رواج ہے ان کے طرف مطابقہ یعنی قدیم جو ایران کی تاریخ قدیم ہے اس میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی چار ذاتوں کا ذکر ملتا ہے اور یہاں جو ہندویزم میں بھی چار ذاتوں کا ذکر ملتا ہے بودمت نے آکے ان کو توڑا ان کے رسوم کو اور وہاں پہ زردوشت نے وہاں لوگ جو گئے تھے ہنگ آرینز کے رسومات کو توڑا یہاں تو پھر دوبارہ بودمت کو توڑ کر دوبارہ شنکر اچارت نے جو ہے دوبارہ ہندویزم کو بروج دیا جبکہ وہاں کے لوگ جہے ہیں جو اس کا زور تھا اس کو وہ نہ کر سکے پھر مولانا آگے جالتے ہیں سانسکریت کے معنی بتاتے ہیں کہ اس کے معنی آراستہ پیراستہ منقہ مرزہ مصفہ مقدس صاف ستری زبان جو ہے سچی سبری ہوئی زبان جو ہے وہ سانسکریت کہلاتا ہے اور اس زبان کا نام کیا ہے جو دیو بانی یعنی زبان الہی قرار دیا گیا اس لئے شودروں کے لئے اس کا سننا ممنوع قرار دیا گیا یہ سارا معاملہ ہوا چودہ سو برس قبل مسیح میں اور پھر جو ہے سانسکریت وہی لوگ جو زبان لائے تھے جہاں کے زبانوں کے ساتھ جہاں کے لوگوں کی زبانوں کے ساتھ آپ جو بات چیت کرتے رہے آپس میل جو بڑا تو مختلف علاقوں میں مختلف پراکرتیں پیدا ہوگئی پراکرت جب زبانیں بول چال کی ایسے زبان جس کو کوئی تراشا نہ گیا ہو خود بخود بڑھنے والی ہو جس طرح کہ خود رہو بھوٹیاں ہوتی ہیں تو ماغدی یعنی پالی شورسینی مہاراستری یہ قدیم پراکرتیں ہیں جو اس علاقے میں جو ہے ان میں سانسکریت کے کچھ نہ کچھ الفات جو ہیں ملے ہوئے ہیں لیکن اپنی اصلی اس شکل سے بگڑے ہوئے ہیں پھر پراکرت کے معنی کہتے ہیں کہ طبیعت یا جو طبیعت سے نکلے تو سانسکریت محظب اور مقدس لوگوں کو جبکہ پراکرت جو کہ عوام کی زبان تھی تو اس کو غیر محظب لوگوں کی زبان بھی کھا جاتا ہے جب پراکرت غیر محظب لوگوں کو بھی کہتے ہیں سانسکریت بیدوں کی زبان بن گئی مزہ بھی زبان بن گئی تو اس کو جو ہے ایک رتبہ مل گیا اس کی زبان کے زور کو توڑا آکے شاکیہ مونی نے جن کو بودھ کہا جاتا ہے بودھ ماندب کے بانی ہیں پانچ سو تیتالیس قبل مسیح میں یہ آیا اور مقدس دیش سے یہ اٹھے اور انہوں نے وہاں پراکرت میں ہی وہاں کی پراکرت جو پالی زبان تھی جو ہے بولی تھی اس میں سے انہوں نے باز کنا شروع کیا اور پالی جو ہے پھر آگے دیکھتے دیکھتے ترقی کرتے ہوئے درباری زبان تک بن گئی تھی شنکر اچارج نے دوبارہ ہندومات کا اور ساتھ ساتھ جائے ہندومات کے ساتھ سانسکریت کا بھی اہی جا کیا انہوں نے اور جو ہے پھر مطلب سانسکریت کو اروج ملا تو کالی داس جو تھے ملک شوراہ جو تھے اس دور میں انہوں نے شکونتلا ایک ناٹک لکھا ہے یہ بہت ہی مشہور ناٹک ہے کہتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں بادشاہ مراہ اور پنڈت جو ہیں وہ سانسکریت بولنے لیکن عام آدمی جو بات کرتے ہیں تو وہ پراکرت میں ہی کرتا ہے سانسکریت میں نہیں کرتا ہے تو گیاروی صدی اس میں سے پہلے کہتے ہیں راجہ بھرت کے اہد میں جو برج کے کلے کی جو زبان تھی وہ ہی ہے جس کو آج بھرت بھاشا کہتے ہیں تو سانسکریت اور جو فارسی قدیم تھی زند اوستہ کی زبان جو ہے کہتے ہیں یہ ایرین کے رشتے سے ایک دادا کی اولاد ہیں یعنی قدیم فارسی زبان زند اوستہ یہ کتابیں ہیں مذہبی ایرانیوں کی یعنی فارسیوں کی مذہبی کتابیں زند اوستہ ہیں ان کی زبان اور سانسکریت کی زبان جو ہے ملتی جلتی ہے کہتے ہیں یہ کہ دادا کی کیا ہے اولاد ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ کیونکہ زبان جو تھی برج باشا تو یہ عوام کی زبان تھی تو یہ آگے چلتی رہی سانسکریت مذہبی زبان بند کے جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھہے باران آزاد کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے عمیر خسراؤ جو ہے تیرہ سو پچیس عیسری میں تو ان کی جو شائری ہے اس میں اردو کے کافی الفاظ ملتے ہیں اور ان کی غزل جو ہے اس کو اردو کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے جو زہالِ مسکی مکن تغافل دورائے نینہ بنائے بطیم تو اس میں کہتے ہیں کہ اردو کی کافی جو ہے آرواد ملتے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں عمیر خسراؤ کی جو چیزیں ان کی پہنیاں ہیں ان کی کہن کرنیاں ہیں دوسفنیں ہیں ان مل ہیں وہ ان میں کیا ہے فارسیت ہے اور فارسیت کے ساتھ کیا ہے اردو زبان کی باتیں ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو اس دور میں جو عوام کی زبان تھی اس دور میں بھگت کبیر ہیں گروہ نانک ہیں گروہ نانک کی جو شاعری ہے پھگت کبیر کی جو شاعری ہے اس میں آپ دیکھیں تو اہد بہہد اس طرح زبان تبدیل ہوتی رہی اور برنج بھاشا سے کہتے ہیں کہ جو براکت تھی پھر مختلف اہدوں میں جو ہے ان میں تبدیل ہی آتی گئی اور وہ اردو کی طرف چلتے رہیں بابا تلسی داس کی بات کرتے ہیں ان کی شاعری کی پھر سور داس کی بات کرتے ہیں ان کی شاعری کی پھر جو ہے کہتے ہیں راجہ جے سنگھ سوائی جو ہے ان کے اہد میں اور اگزیب کے دور میں ہوتے ان کے اہد میں برنج بھاشا مزید آگے پہنچی پھر کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں پہ کئی کافی عرصے سے آ چکے تھے تو وہ جو ہے اپنی زبان بھی ان کی عربی تھی وہ جہاں فارسی تھی عربی اور فارسی کو مقامی زبانوں کے ساتھ انہوں نے ملا کے بولا ہوگا تو ان میں سے جو ہے ایک خاصی اچھی اچھی خاصی بھاشا بان گئی ہوگی جن میں عربی اور فارسی جو ہے بڑھتی رہی ہوگی پھر کہتے ہیں کہ جتنا جہاں پہ ان کو عرصہ گزرتا گیا اتنی فارسی اور عربیت جو ہے مقام زبانوں میں بڑھتی گئی رفتہ رفتہ شاہ جہاں کے زبانوں میں اقبال تینوری کا آفتاب این آج پتھا شہر اور شہر پناہ تعمیر ہو کر نئی ڈلی داب اخلافہ ہوئی بادشاہ اور ارکان دولت زیادہ بہانے لے جی شاہ جہاں کے زمانے کی باپ کہہ رہے ہیں اہل سیر اہل کلم اہل حرفہ اور تجار وغیرہ ملک ملک اور شہر شہر کے آدمی ایک جگہ جمع ہوئے ترکی میں اردو بازار لشکر کو کہا جاتا ہے اردو شاہی اور دربار میں ملکل انفاز زیادہ بولتے تھے وہاں کی بولی کلم اردو ہو گیا اسے پکت شاہ جہاں کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس کے اردو کی طرف منصوب مشہور ہوگی ورنہ جو نازم ناصر کی مثالیں بیان ہوئی ان سے خیال کو اسے دے کر کہہ سکتے ہو کہ جس وقت سے مسلمانوں کا قدر بھی ہندوستان میں آیا ہوگا اس وقت سے ان کی زبان نے یہاں کی زبان پر اثر شروع کر دیا ہو مسلمانوں کی فارسی اور عربی کی بقامی زبان میں ملاوٹ کو شاہ جہان کے اہد میں اس کو مزید ترقیافتہ کہہ کے اس کے اردو الیشکر یعنی اس کے بازار کی طرف اس کے الیشکر کی طرف نسبت دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس زبان کو کیا ہے ریختہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا ہے ریختہ کے معنی کہتے ہیں کہ جیسے کہ دیوار ہے اس کو یہ مٹی چونہ سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پری پریشان چیز کیونکہ اس میں الفاظ پریشان مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں اس میں جمع گئے اس لیے اسے ریختہ کرتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس میں عربی فارسی عربی فارسی ترکی وغیرہ کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہے اب انگریزی داخل ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت ہوگا کہ عربی فارسی کی طرح انگریزی زبان بھی کابض ہو جائے گی تو یہاں تک ہم نے جو مارانہ کے نظریہ دیکھا ہے وہ برج بھاشا کو اس کی اصل کرام دیتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں کہ وہ سن سکرٹ سے اور سن سکرٹ سے پیچھے جاتے ہیں آریانز کی طرف آریانز کی زبان سن سکرٹ سن سکرٹ سے مقام زبانوں کے ملاب سے برج بھاشا کی طرف آتے ہیں پھر برج بھاشا میں کہتے ہیں جب اردو انگریز عربی اور فارسی جو ہے وہ زیادہ ملاوٹ ہوئی تو اہد شاہ جہان میں وہ جو ہے اس کو فارسی اور عربی اور برج بھاشا کو ملاوٹ سے جو ہے ایک نئی بولی جو ظہور پذیر ہوئی وہ اس کو اردو کا نام دیتے ہیں اور اس کو ایک نام اس کا حریختہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جس طرح مختلف چیزیں مل کر حریختہ کرتے ہیں دیوار کو اسی طرح جو ہے یہ مختلف بولیوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں یا کہتے ہیں کہ چونکہ گری پڑی یا پریشان چیز اس کا معنی ہے الفاظ پریشان کے جمع ہو جانے کوئی جسے بھی اس کو بریختہ کہا جاتا ہے تو یہ مولانا کا نظریہ تھا پہلا چپٹر انہوں نے اسی چیز پر لکھا ہے کہ جو ہے اردو زبان کی تاریخ کیا ہے اور کس طرح جو ہے یہ اردو زبان جو ہے اس مقام تک پہنچی ہے انچانا اگلی ویڈیو میں ہم مزید اگلے چپٹر کے بارے میں گفتبو کریں گے اللہ حافظ